بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مجیٹیو چینل آل پارٹ فارسز سٹوڈنٹس آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں انٹلیجنس ایم سیکیوز کے پارٹ نمبر سکس کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تو چلیں ایم سیکیوز کو بنا کسی فردر ایکسپلانیشن کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو ہمارا فرد سیم سیکیوز ہے کیٹ اسٹو کیٹن اس ڈاغ اسٹو سٹوڈنٹس بیسیکلی کیٹ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیٹن تو ڈاغ کا جو بچہ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے ڈاغ کا جو بچہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے پپی سٹوڈنٹس ہے بقایا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کب کہتے ہیں ٹائگر کے بچے کو ڈک لنگ کہتے ہیں ڈک کے بچے کو بیبی ہیومن کے بچے کو کہتے ہیں ایم سیکیوز نمبر ٹو ہے ہمارا وچ ورلڈ ڈاز ناٹ بلانگ ٹو دلیسٹ مطلب یہ ہے کہ نیچے دیئے گئے ٹاؤنس میں ڈیفرنٹ کونسا ہے سوڈنٹس دیکھیں بس ٹرین کار ٹرین ڈشپ سوڈنٹس کو ہم دو میننگز میں دیکھیں گے دیکھیں ادھر میرے حیال سے جو ڈیفرنٹ ہے میرے دہ حال سے وہ ہے شیفٹ ٹھیک ہے اپشن اس دا کریکٹ ہے لیکن سٹوڈنٹس اگر ہم ٹرین کو دیکھیں ٹرین کہتے ہیں چکڑے کو یا جو کوئلے کی گاڑی ہوتی ہے تو بسیکلی یہ دونوں ٹرمز در سے یہ صحیح ہے اپشن ای بھی کریکٹ ہے اپشن ای بھی کریکٹ ہے اس لئے کریکٹ ہے کیونکہ سوڈنٹس اگر ہم بکایا یہ بھی بہے کر دے تو وہ صحیح ہوں گے ویل موڈیفائیڈ ہوں گے لیکن اگر ہم ٹرین کو دیکھتے ہیں چکڑا ہوگا یہ بھی کریکٹ ہو سکتا ہے ٹرین بھی کریکٹ ہو سکتا ہے اس لئے اگر آپ کو یہ چار اپشن دیئے ہو ٹرین کہ جنرل انہوں نے چار دیئے ہوتے تو پھر آپ نے شیپٹ کو کریکٹ کرنا ہے اگر انہوں نے پانچ دیئے ہو تو پھر آپ کا کریکٹ آپشن ٹرین ہوگا ایم سکیوز نمبر 3 ہے ہمارا لائٹ اس ٹو آئے اس ساونڈ اس ٹو سننے دیکھیں لائٹ کو یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کو ہم کس چیزے دیکھتے ہیں آئی سے دیکھتے ہیں نا تو ساونڈ کو ہم کس چیزے سنیں گے تو وہ سنیں گے یہ سے تو ہمارا ہمارا جو کریکٹ آپشن ہوا ہوا اپشن ڈی ازدہ کریکٹ ہے ایم سکیوز نمبر 4 ہے ہمارا which word does not belong to the list نیچے دیئے گئے اپشن میں کونسا ڈیفرینٹ ہے اس ٹو انسگرام اپشن اے کو دیکھتے ہیں لائن بی ہے اول سی ہے لیوپرد ڈی ہے لائم اپشن ای ہے ٹائگر سنیں فرسٹہ پال میں آپ کو اسلامی ٹرم میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو چار ٹائم لائن اول لیوپرد ڈی ٹائگر یہ حرام چیز ہے لائم کہتے ہیں شیپ کے بچے کو ٹیک ہے شیپ کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائم ایک تو یہ ہوا لائم تو دیفرینٹ ہے یہ دوسری چیز ہم مچیورٹی کی دیکھ لائن اول لیوپرد و ٹائگر چھارو مچیور ہے اگر ہم لائم کو دیکھ لائم بچہ اس لئے ہمارا جو کریکٹ اپشن ہوگا وہ ہوگا اپشن ڈی یعنی لائم is the ڈی ڈی ایم سیکیوز نمبر فائی پہ ہمارا اکر ڈیس ٹو کنال a سکویر اس تو سوڈن سیکیوز ہے اس میں سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے اکر اس ٹو کنال اس سکویر اس ٹو مرلا یعنی اپشن سی کریکٹ ہے ایم سیکیوز نمبر فائی ہے ہمارا which word does not belong to the list shirt boot coat trouser اور نیکٹائر تو سرونٹس اس ایم سیکیوز کا جواب مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتا دے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دی نا پھر اس کا میں کو کوئی اپشن بتا دوں گا ہم سیکیوز نمبر سی ہمارا ہیوی اس ٹو لائٹ ایز رف اس ٹو سیکیوز کو آپ نے ایز انٹونیم لے لینا ہے اگر بی اس دا کریکٹ ہے ایز سیکیوز نمبر ایٹ ہے ہمارا وچ ور ڈاز نا بلانگ ٹو ڈا لیسٹ اپچن ہے پلائن بی ہے ڈش سی ہے نائف ڈی ہے سپون ای ہے شوگر سلوئنٹس دیکھیں ان چار ٹائمز کو دیکھیں ڈش سے سار ٹھیک ہے اس چیزے سے ہم کانا کاتے ہے یا کارٹ سے ٹھیک لیکن یہ جو چیزے چار یہ ایڈی مطلب کانے کے قابل نہیں اس کو کان ہی سکتے لیکن اگر ہم شوگر کو دیکھ جو کہ ایڈی بل ہے تو اس لئے ہمارا جو کوریکٹ اوپشن ہوا ڈیفرنٹ ہے وہ ہے ای شوگر ہم سکیوز نمبر نائن ہے ہمارا ون ترد آپ ون ہاف سکیوز ون ہاف کہتے ہے ون بائی ٹو ملٹیپلائی بائی ون ترد کہتے ون بائی تری ون سیم ہے ون کومن ہو گیا تو کو تری سے ملٹیپلائی کیا آگیا سکس ہمارا کوریکٹ آپشن ہوا آپشن دی یعنی ون بائی سے کوریکٹ ہے سکیوز نمبر ٹن ہمارا ہارٹ اس برن اس کو دی سکیوز ان کو آپ نے اس سنونم لے لینا اگر ہارٹ ایک چیز ہے اور برن اور ہی ہے تو کو کیا ہوگی کو ہوگی فریز یعنی آپشن ب اس دا کریکٹ ہے سکیوز نمبر ہمارا which word is owed and out students which one is different from the list which word does not belong to the list which word is owed and out یہ تینوں term سیم ہے دیکھیں wish پر shout sing touch students wish پر کہتے سربوشی کو shout کہتے چل لانے کو sing کہتے گانے کو touch کہتے کسی چیز کو ہاتھ ہمارا which word is owed and out students selfish کہتے ہے خود غرص کو dis amuse کہتے بھی ایمان کو اگلی کہتے بچ صورت کو فلش کہتے بھی حقوب کو دیکھیں option a b and d same چیز ہے ٹھیک لیکن تیسری چیز کی بعد کس صورت ی سے اور یہ اگلی بچ صورت کو کہتے اس لئے ہمارا جو correct option ہوگا وہ ہوگا option c mcq number 13 ہے bird is to cage is prisoner to students اگر bird کو ہم cage کرتے ہے cage میں پنجرے میں تو prisoner کو کس چیز میں بن کرتے ہے جیل میں اب جیل کو انگلیش میں کہتے ہے جیل کو انگلیش میں کہتے ہے سیل یعنی option c is the correct here نمبر 14 ہے ہمارا write the next number ثم دیکھیں mathematical question ہے لیکن mathematical question and intelligence میں بہت زیادہ common ہوتے دیکھیں سب سے پہلے آپ statement کر لیں 6 11 12 11 18 11 24 11 کیا چیز common آرہی 11 common آرہی اب اس کو دیکھیں 6 12 18 6 8 12 12 18 18 18 68 24 24 68 30 any option d is the correct here c number 15 which word is different from the wrist radius diagonal diameter or can circumference to ان دیکھیں اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ میں نے بنا لیا ایک circle دیکھ اس circle میں mid point ہے mid point سے اس جگہ پر ہے یہ جتنا پاسلہ اس کو کہتے ہے radius ٹھیک اب diameter کسی کہتے اگر یہ ہمارے پاس mid point ہے اگر اس circle کو بیچ میں سے cut کر دے اس کو کہیں diameter یہ point ہے یہ point ہے اس کے جرمیان جو راستہ ہے اس کو کہیں گے arc ٹھیک اگر ہم diagonal کی بات دائیگنل میں آپ کچھ اس طریقے سمجھ رہے تو کریں میں کہوں یہ سکوئر ہے اگر point a اگر point b یہ دونوں کو ملا رہے یہ اس کو ملا رہے تو یہ کیا ہوگئی ہوگا گئی تو different کیا چیز ہوگئی وہ ساری باتیں ہو رہی تھی circle میں ٹھیک ہے یہ option b یعنی diagonal is correct ہے تو چند یہ تے آج ہمارے 15 intelligence کی امید زمید کرتا ہوں آپ کو نمس کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی کوئی confusion ہو کوئی doubt ہو کوئی شک ہو تو میں 24 hours آپ لوگ کے لئے حاضر ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہے تب تک کے لئے مجھے دعا میں یاد رکھے میرے صحت کے لئے لازمی سے دعائے کریں کیونکہ میں بیمار ہوں آج کل تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھے ویڈیو لاس کوئی انشاءاللہ اگر ویڈیو ملتے ہے اللہ حافظ